سلام این بزم اہل کلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق مراد حاضر ہے آج کی اس بزم اہل کلم میں ہمارے مہمان ہیں جرونی میں مقیم خوبصورت لبو لہجہ کے شاعر شہزاد ارمان تو آپ شہزاد ارمان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہزاد ارمان عرصہ سات سال سے یہاں پہ مقیم ہیں ان کا تعلق دینہ حضرت جہلم سے ہے اور آج کل جرونی میں مقیم ہیں تو شہزاد ارمان صاحب بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے بہت شکریہ اور آج ہمارے اس پروگرام میں ہماری خواہش ہے کہ آپ کے کلام سے ہم مستفید ہوں بہت شکریہ تو آپ کچھ سنائیں ایک غزل جو بالکل تازہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کا مطلع کچھ یوں ہے ہو کے رہنا ہے اسے جس کو اگر ہونا ہے بس ایک الزام ادھر یا کے ادھر ہونا ہے بہت اچھا ہے ہو کے رہنا ہے اسے جس کو اگر ہونا ہے بس ایک الزام ادھر یا کے ادھر ہونا ہے چند سانسوں کے علاوہ نہیں کچھ پاس میرے چند سانسوں کے علاوہ نہیں کچھ پاس میرے ان کو بھی تیری تلاوت میں بسر ہونا ہے اور جل ملائی ہے ان آنکھوں میں شرارت کی کرن دل کی قسمت اب اسے گھر یا کھنڈر ہونا ہے جل ملائی ہے ان آنکھوں میں شرارت کی کرن دل کی قسمت اب اسے گھر یا کھنڈر ہونا ہے اور تو وہ سپنا جسے پلکوں پہ سجائیں صدیان میں وہ شب ہوں جسے آنکھوں میں بسر ہونا ہے تو وہ سپنا جسے پلکوں پہ سجائیں صدیان میں وہ شب ہوں جسے آنکھوں میں بسر ہونا ہے اور ٹوٹے اٹھتی ہوئی پرواز میں کھو جائے کہیں ہاتھ آئے نہ کسی کے جو وہ پر ہونا ہے جو وہ پر ہونا ہے ہاتھ آئے نہ کسی کے جو وہ پر ہونا ہے اور اب رے نیسانے میرے دل پہ جو برس آیا تھا اب رے نیسانے میرے دل پہ جو برس آیا تھا تیرے اس درد کے کترے کو گہر ہونا ہے اور مقتارز ہے جن کو سر آنکھوں پہ رکھا انہیں معلوم نہ تھا جن کو سر آنکھوں پہ رکھا انہیں معلوم نہ تھا کہ پلس رات سے بھی راہ میں گزر ہونا ہے جن کو سر آنکھوں پہ رکھا انہیں معلوم نہ تھا کہ پلس رات سے بھی راہ میں گزر ہونا ہے ہو کے رہنا ہے اسے جس کو اگر ہونا ہے بس ایک الزام ادھر یا کے ادھر ہونا ہے جی آپ کو ایک نظم سناتا ہوں اس کا عنوان ہے آدھا ادھورہ سفر تو یہ ہے وہ روشن جگ مگاتی آنکھیں جن میں جب بھی جھانکا ہے وہ روشن جگ مگاتی آنکھیں جن میں جب بھی جھانکا ہے تو جیسے چاندنی میں دور تک پھیلی ہوئی ساہل کی بھیگی ریت کا منظر تخیل میں اُبھرتا ہے وہ روشن جگ مگاتی آنکھیں جن میں جب بھی جھانکا ہے تو جیسے چاندنی میں دور تک پھیلی ہوئی ساہل کی بھیگی ریت کا منظر تخیل میں اُبھرتا ہے رسیلِ مدھ بھرے سے پنکھیوں کے گیت بھی کچھ پھڑ پھڑاتے ہیں وہیں بھیگی سی نیلی ریت پر پیروں کے کچھ انمٹ نشان ماضی کی آہت پا کے کچھ یوں چونک اٹھتے ہیں وہیں بھیگی سی نیلی ریت پر پیروں کے کچھ انمٹ نشان ماضی کی آہت پا کے کچھ یوں چونک اٹھتے ہیں کہ جیسے ایک سفر آدھا ادھورہ رہ گیا ہے بہت بہت اچھی بہت شکریہ تو شہیزاد صاحب اب یہ ہے کہ آخر میں آپ ہمیں اپنا کچھ اچھی سیاہ پہ غزل یا ایک نظم جو بھی پسند کریں آپ سنائیں غزل یا غزل سنیں گے یا نظم سناؤں جو آپ پسند کریں گے چلے میں آپ کو ایک غزل جو ہے وہ سناتا ہوں سوچیں گھوٹی گھوٹی سے ہیں جانے اداس یہ بہت پیاری حاصل ہے یہ بہت پسند ہے سوچیں گھوٹی گھوٹی سے ہیں جانے اداس کس دکھ پہ مدةوں سے یہ نسلیں اداس ہیں سوچیں گھوٹی گھوٹی سے ہیں جانے اداس ہیں کس دکھ پہ مدتوں سے یہ نسلیں اداس ہیں اور چن چن کے اپنے اکس سجاتے تھے جن میں تم چن چن کے اپنے اکس سجاتے تھے جن میں تم اب گرد سے ڈھکی وہ کتابیں اداس ہیں چن چن کے اپنے اکس سجاتے تھے جن میں تم اب گرد سے ڈھکی وہ کتابیں اداس ہیں اور مایوس تو نہیں مگر اتنا ضرور ہے مایوس تو نہیں مگر اتنا ضرور ہے سجدے اداس اداس دعائیں اداس ہیں اترا نہیں خیال تیرا خواب میں بھی پھر سہمی ہوئی ہے نین تو پلکیں اداس ہیں یہ خواب اور خیال کا بڑا اچھا آپ نے ملاب کی ہے دوبارہ سنائیں بہت شکریہ اترا نہیں خیال تیرا خواب میں بھی پھر سہمی ہوئی ہے نین تو پلکیں اداس ہیں اور جو دس طرس میں اپنی سمجھتی تھی ایک جہاں جو دس طرس میں اپنی سمجھتی تھی ایک جہاں تکیے سے لپٹی آج وہ باہیں اداس ہیں بہت خوب یہ بہت پیار ہے یہ دوبارہ سنائیں گئی جو دس طرس میں اپنی سمجھتی تھی ایک جہاں تکیے سے لپٹی آج وہ باہیں اداس ہیں اور سونی ہے موسموں کی ادائیں تیرے بغیر سونی ہے موسموں کی ادائیں تیرے بغیر سبحیں اداس اداس شامیں اداس ہیں سونی ہے موسموں کی ادائیں تیرے بغیر سبحیں اداس ڈوبتی شامیں اداس ہیں اور تھامے ہوئے اکاس کی کرنوں کی انگلیاں تھامے ہوئے اکاس کی کرنوں کی انگلیاں راہوں میں رکھی کب سے یہ آنکھیں اداس ہیں تھامے ہوئے اکاس کی کرنوں کی انگلیاں راہوں میں رکھی کب سے یہ آنکھیں اداس ہیں سوچیں گھٹی گھٹی سی ہیں جانیں اداس ہیں کس دکھ پہ مدتوں سے یہ نسلیں اداس ہیں بہت خوب بہت شکریہ تو شاید عادرمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائیت بہت شکریہ خدا فیصل بہت شکریہ